اس وقت لیڈنگ بار اسوسییشن ہے کیونکہ سفریم کورٹ بار اسوسییشن بلکل وکلا کی سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہی اس لیے صحیح معنی میں پاکستان میں جو بار اسوسییشن وکلا کی سوچ کی نمائندگی کرتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور جو اس وقت موضوع ہے بہت ہی اہم ہے سارے پاکستان کے لیے وکلا برادری کے لیے اور آئین کو پامال کرنے کے اترادف ہے تو بالکل صحیح کہا ہے حضرت صاحب نے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی سوچ نظر آ رہی ہے کہ غالباً جو ایک کاری ہی فیصلہ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے کیا ہے جس کے لیے ہم سب وکلا جو ہیں ان کے ممنون ہے ساری قوم ممنون ہے کہ انہوں نے صحیح معنی میں ایک آزاد عدیہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک میں جو بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور آئین کو کسی اور مقصد کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا اور جس کی فیل فور عمل درامت ہونا چاہیے اب یہ جو اس کے فوراں بعد یہ ایک آہ موو ہوئی ہے جس میں چار ایڈھاک جیجز اپوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے جیڈیشن کمیشن کی میٹنگ کل کال کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اچھے مقاصد نہیں ہے اور جس طرح سے موجودہ ایگزیکٹیو اس فیصلے کے بعد تقریباً اپنے ہوش گوا بیٹھی ہے اور اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی سننے میں پہلے نہیں آئی تھی پہلی دفعہ ہم اس قسم کی بات سن رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی کو ہم بین کر دے گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود جو ہیں ان لیجٹیمیٹ ہیں کوئی لیجٹیمیٹس ان کی نہیں ہے اور یہ زبرستی بٹھائے گئے ہیں یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی ان کانسٹیوشنل اور ان لیجٹیمیٹ حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک لیجٹیمیٹ پارٹی کو ہم بین کر دے گے لہٰذا اس کے پیچھے وہ اناثر نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اس کو کنڈیم کیا تھا ایون جو الجہار ٹرسٹ کیس میں کہا تھا کہ ایڈ ہاک جیجز کی اپارمنٹ کو ڈس اپورٹ کیا تھا سپریم فورٹ نے اور اس لیے ایڈ ہاک جیجز کی اپارمنٹ ہمیشہ وکلا ہمیشہ پوز کرتے رہے پچھلے دس سال سے کوئی ایڈ ہاک اپارمنٹ نہیں ہوئی ہے سپریم فورٹ میں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وکلا کی اسویسیشن اس کی سخت مخالفت کرتی تھی کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جب پرمنٹ جیجز ہیں تو آپ کو ایڈ ہاک پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر بھی یہ غلط ہے آرٹیکل ون ایٹی ٹو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا ہے کہ صرف اڈ ہاک پوائنٹ تب ہوتی ہے جب کوئی کمی ہو سپریم کورٹ میں یا اس کا مکمل لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر کہ وارڈ آف کورم وارڈ آف کورم اس وقت سولہ پرمنٹ جیجز اور ایک چیف جسلس موجود ہیں there is no وارڈ آف کورم کی وارڈ آف کورم کا مددہ ہے کہ جب کوئی چار پانچ یا تین چار جج کم ہو اور ان کی اپونٹمنٹ کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہوں تو پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ چلیے کوئی سرسے کے لیے اڈ ہاک جائے لیے جائے اس وقت تو سپریم کورٹ کمپلیٹ ہے اس کے پاس مکمل جیجز ہے جتنے جیجز کی ویکنسی ہے پورے مکمل ہے وہاں پر تو اس وقت آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے مقرر کرنے کا اڈ ہاک جیجز لہٰذا پاکستان آہ بھر میں مکلہ آہ نمائندے جو ہے اس کے خلاف ہیں جو اس کے خلاف نہیں بات کر رہے ان کے پیچھے کچھ اور آہ مقصد ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسلس مشیر آلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے پھر فور انکار کیا ہے کہ میں نہیں لگو گا آہ اڈ ہاک جاج اور ہم توکہ کرتے ہیں مقبول باقر صاحب بھی اچھے جج رہے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بھی اس کو ریفیوز کریں گے اور ہم دوسرے دونوں ججز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام تاریخ میں بچا لیں اپنے آپ کو اس غلط ایکسرسائز کا حصہ نہ بدائیں مقلا کی سوچ اور آئین کے مقاصد کے خلاف ہرگز اس قسم کی اپورنمنٹ قبول نہ کریں اور ہم تیڈیشنل کمیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پروپوزل ہے چیف جسٹس کی اس کو کل مصرد کیا جائے جیڈیشنل کمیشن میں کیونکہ ہمارے نظیق یہ واضح طور پر غیر آئینی بوریت ہے لہذا ان ارفاظ میں میں صدر سبیم اللہور ہائی کورڈ بار اور ان کے دوسرے نمائندگان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ فیل فور یہاں ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس بہت اہم ترین موضوع کے اوپر یہ پریس کانسٹ بلائی بہت بہت شکریہ جی اب میں چاہوں گا کہ سردار دیل خوصہ صاحب سردار دیل خوصہ صاحب نے جذبات کے اظہار کریں کیونکہ خوصہ صاحب آپ نہ صرف باہر کے بلکہ آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں تو خوصہ چکریہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدر لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے آج میں ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساتھی محترم حامد خان صاحب جو کہ صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے علاوہ بہت سارے ماشاءاللہ عہدوں پر یہ وہ کلا کے پاکستان بار کاؤنٹل سے بھی تمام عہدیں ان کے پاس رہے ہیں اور یہ وہ کلا کے سب سے بڑی تنظیم کی صدر براہی بھی اس وقت کر رہے ہیں ان کو بھی میں مبارک بار دیتا ہوں اور باقی جو ہمارے صدور یہاں بیٹھے ہیں تقریباً نوہر آئی کورٹ کے میرے دائیں طرف بھی اور میری بائیں طرف بھی دلکار صاحب بیٹھیں تو یہ سارے ماشاءاللہ اپنا اپنے تہیں ریپریزنٹیٹیو کپیسٹی میں یہاں موڈل ہیں دیکھئے بار نے جب بھی اس طرح کی کوئی بار کے اوپر اور ادریہ کے اوپر جب بھی اس قسم کا حملہ اور یلغار ہوئی ہے ہمیشہ کالہ کورٹ نے اس کا تحفظ کیا ہے اور یہی ہمارے کورٹ آف کانڈکٹ میں بھی ہمارا فریضہ متصور کیا جاتا ہے کالے کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے تیرا رکنی بینچ نے کیا یہ اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک تو حکومت کے حواس باختہ ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد وہ جو سمجھتے تھے کہ شاید دوتہائی کر کے کسی کو وہ جو ہے وہ پانچ سال دے دیں گے یا تین سال چیف جسٹس بنا دیں گے یا کچھ اور ترامیم ایسی آئین میں کر دیں گے جس سے ان کا جو غیر آئینی غیر قانونی غلبہ ہے اس ملک کے اوپر اس غلبے کو فارم سنتالیس کو جسٹیفائی کر لیں گے جس طرح انہوں نے ایک آڈیننس کے ذریعے اور پھر آپ ایکٹ بنا دیا ہے انہوں نے جس طرح سے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل بنانے کا انہوں نے جو ہے قانون پاس کر دیا ہے اور جس پر کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بزد ہے کہ وہ سرونگ ججز کے جو ٹرائبونل کے کیسے سن رہے تھے جو انقریب قریب پہنچ گئے تھے کہ فارم سنتالیس کے ان لوگوں کو اٹھا کر ان کا پردہ پاش کر دیں اور ان کو نکال پھینکیں اور پاکستان کے عوام کے جو مینڈیٹ پر دھاکہ مارا گیا تھا اس ڈھاکے کو جو ہے وہ ختم کریں وہ انہوں نے توالت کی نظر کر دیا اور یہ ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حامد خان صاحب نے کہا دیکھئے ایکٹ میں سترہ ججز ایک چیپ جسٹس اور سولہ ججز کی جو ہے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے مستقل ججز ہو سکتے ہیں اور جب مستقل ججز کی تعداد مکمل کر دی گئی ہے ایک طرف تو کہتے ہیں جی پینڈنسی بہت زیادہ ہے وہ بھائی پینڈنسی زیادہ ہے تو پھر ایک مہینہ چھوٹیاں کیوں کر کے تم لوگ جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے آپ نے چھوٹی پر کر دیا ہے ساری ایک مہینے کا گیپ اندازہ کریں جب آپ روکست چھوٹی پر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تو بیک لاغ تو ہوگا پائی لاغ ہوگا کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اور پھر ذرا ٹائمنگ دیکھئے گا کس قدر بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے چار ایڈ ہاک جزز کر دیا ہے کیونکہ آٹھ پانچ کی نسبت تھی سپریم کورٹ میں اب آٹھ پانچ کو یہ آٹھ نو یعنی نو آٹھ کرنے کے لیے چار جزز کی ضرورت پڑی ہے کبھی آج تک نہیں ہوا ہے ایک آدھا جج ہوتا ہے ایڈ ہاک میں جب اٹرنی جنرل تھا تو اسی طرح ایک اس وقت کے چیف جسٹس نے ایڈ ہاک جج کے لیے کیا تھا میں میرے پاس رائے کے لیے آیا تھا میں نے اس رائے کو ایڈ اٹرنی جنرل فور پاکستان مسترد کیا تھا کہ یہ جو بوجھ آپ ڈالنے جا رہے ہیں ایکس چیکر کے اوپر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اگر چیف جسٹس اپنے منپسند شخص کو جو ہے ایڈ ہاک جج بنا کر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک سینئر ترین جج سینئر کیوں نہیں جج سپریم کورٹ کا اب جونئر ترین جج بن کے بیٹھنے پر اس نے جو ہے قبل تو کر لیا ہے یعنی اس نے اپنی رضو ظاہر کر لیا ہے یہ حیرت کی بات ہے ایک طرف تو آپ سینئر مست جج ہو اور آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہو جب چیف جسٹس آپ باہر گئے بیرون ملک گئے تو آپ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے اور اب آپ نے ایڈ ہاک جج کی اسامی قبول کر لی یا کرنے جا رہے ہیں جب سے آپ جونئر ترین جج بن کے بیٹھیں گے اور پھر بوجوہ ان کی صحت بھی ان کو اجازت نہیں دیتی ہے وہ الالت بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے لیکن اب آپ دیکھئے گا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ جو جج صاحب نے اپنے آپ کو آفر کی ہے مسئلائے اس کے کہ اس کابش کو اس تیرہ جج کے اس آٹھ ججز کے بڑے بازے خیصلے کو جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون چھپا کرتے تھے ایڈ ہاپ ججز ایڈ ہاپ ججز اوبر رون دی پرمننٹ ججز یہ آپ کی نظر میں ہوگا کہ اخباروں میں آیا تھا اور وہ فیصلے کسی نے نہیں مانے تھے جب وہ فیصلے کیا تھے اور وہ تباہی کی طرف ہی ملک کو لے کر گئے تھے اس نے کوئی جو ہے استحکام پیدا نہیں کیا تھا نہ نظام عدل میں اور نہیں ملک کی جو ہے گورننس میں کوئی استحکام پیدا کیا تھا سو میرے خیال میں حکومت کو اب بخلاہت کا یہ عالم ہے کہ حکومت میں چار وہ جو ما شاء اللہ جو عطا تارل صاحب ہیں انہوں نے آ کے ایک منٹ نہیں لگایا دوسرے ہی دن آ کر انہوں نے آ کے فرما دیا اور دیکھیں کس کس کو سزا دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اوبر سیز پاکستانیز کہ ہم پاسپورٹ بلوک کر دیں گے اور ان کے خلاف پرچے درج کروائیں گے عبرتناک ان کو سزائے دیں گے ایک کروڑ ہمارا پاکستانیز اوبر سیز ہے ایک کروڑ پاکستانیز اس کے ساتھ اس قسم کا جو ہماری ریمیٹنسز بیج کر ہماری معیشت کو چلاتا ہے اس کے اس کو یہ دھمکی دی گئی ہے انہوں نے کہ ہم تمہارے پاسپورٹ بھی بلوک کر دیں گے اور ہم تمہاری جو ہے پرچے بھی قائم کر کے تمہیں پابا سلاسل یہ آپ اندازہ کریں کیا یہ ملک کی دوستی ہے یا دشمنی ہے جس نے بھی کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں نظر آسانی کریں گے کریں نظر آسانی بلکل بلکم آپ کا آئینی حق ہے آرٹیکل ایک سو اٹھاسی میں کیلئے گا وہی جج سنیں گے جن ججوں نے پہلے کیا ہے کیونکہ یہ آرٹیکل وانٹی فور تھری کا کیس نہیں ہے یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ آیا تھا وہی جج سنیں گے لے جائے آپ یہ آپ کا ہاتھ ہے لیکن آگے ذرا دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ آرٹیکل چھے میں چیمن امران خان صاحب کو اور الوی صاحب کو صدر کو اور اسد کیسر کو کریں گے اور بھائی کس خاتے میں کروں گے اگر سوری اسد کیسر نہیں سوری صاحب سوری صاحب نے ایک انٹرپرٹیشن کیے اور جو ثابت ہوئی کی درست ہے جو ثابت ہوئی کی درست ہے اس لیے کہ سائیفر کیس کو دیویجن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے باہر پھینکا اس لیے کوئی ایسا جو چیز نہیں ہے اور پھر دیکھئے اس میں تھا کیا اور ایک ڈانلڈ لوگ کیا کہتا ہے کہ اگر امران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے تم نے نکال دیا تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ورنہ اس کے نتائج آپ کو بھوکتنے پڑیں گی ٹھیک کرنے سو اب آپ دیکھئے گا کہ اس میں کونسی ایسا قداری کانسل تھا تو جب سپریم پورٹ نے وہ پھینک دیا تو پھر آپ کا آرٹیکل چھیل بنتا ہی نہیں ہے کسی انداز سے اور اسی طرح جہاں تک تعلق ہے ہماری پارٹی کو بین کرنے کا اس سے بڑی جس طرح حمد خان نے کہا آپ تب سے جو ہے بڑی جماعت اور سب سے جو ہے تو پہلے ہم نے کہا فاطمہ جنہ اور پاکستان نہیں چل سکتے شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا بھٹو اور پاکستان نہیں چل سکتے شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا بے نظیر اور پاکستان نہیں آپ اس میں چل سکتے گلداری کے حساب دیتے رہے وہ بھی شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا نواز شریف اور پاکستان نہیں چل سکتے وہ بھی آپ مہوں کی کھائی اب آپ کہہ رہے ہو عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے تو کب تک یہ خید تماشا آپ جاری رکھو گا تو خدا کا خوف کرو پاکستان کو چلنے دو پاکستان کی جمہوریت کو چلنے دو پاکستان کے آئین کو چلنے دو آج ساری مقلاع برادری اس لیے اکٹھی ہے کیونکہ یہ آئین کے اندر جو کھلوار ہو رہا ہے آرٹیکل وان ایٹی ٹو کی جس طرح انہوں نے تشریح کی ہے یہی ہے تشریح پورم اگر انکمپلیٹ ہو تب آپ ایڈ ہاک عارضی طور پر لے سکتے ہو اور باقی یسٹم جینرس کے پرنسپل پر اسی کے ذائچے میں متصور کیے جائیں گے باقی الفاظ بھی تو آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تمام بار اور تمام کالا کورٹ جو ہے اس کی انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم سیسا پلاہی دیوار کی طرح ہم آئین کا تحفظ کریں گے پاکستان کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہر سازش کا ہم انشاءاللہ موتور جواب دیں گے اور پاکستان کے عوام کو حق حکمرانی ملے گی عوام کا مینڈیٹ شوری شد جو ہے وہ ان کو واپس لوٹانا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم ملک کو صحیح سنت میں چلنے کے لیے پوری جدوجہد اور پوشش کریں گے تھانکیو بیری مچ ازروفکار صاحب ہی سابق صدر ہائی کرو پاکستان کے دنیا عالم کی تاریخ میں ایسا کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کسی چیچوں کی ملیاں کی جو بار ہے اس میں افراد کی تعداد کو آگر نہیں بڑھا سکتے یہ پنجاب بار کونسل کے جو سیونٹی خواہی میمبر سیونٹی سکس نہیں کیا جا سکتا وہ پریشن آف لا ہے اور یہاں کانسٹوٹوشن جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں سترہ کے سترہ جج مدود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیز جسس ہیں خدا نہ خاصتہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک کانسٹوٹوشن وائلیشن کے مرتب ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینئرز یہاں موجود ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی اپنی اس جو میں لفظ استعمال کنا چاہا ہوں کہ حرکت ہے اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ ہے تو ی یقیناً میری ریکویسٹ ہوگی اپنی لہور بارکسوسیشن کے حوالے سے لہور آئی کورڈ بارکسوسیشن کے حوالے سے کہ ہم ناصرک اس کو جو ہے کوٹس آف لاو میں لے کر جائیں گے گیجیکٹی فیصلے کو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اور ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں جن کا نام انہوں نے پرپوس کیا ہے یہ پیکنڈ چھوز والا معاملہ جو ہے ان کو یہ تو نظر نہیں آرہا کہ لہور آئی کورڈ میں چھتیس جج موجود ہیں باقی ججوں کی ت تعداد کے اوپر ان کو یہاں فنڈینسی نظر نہیں آرہی ان کو جو ہے وہ سینڈ آئی کورڈ اور جو ٹی پی کی اور روجیسٹ آئی کورڈ میں جو ججوں کی ترکمی ہے وہ نظر نہیں آرہی انہوں نے پہلے اس رول کو وائلیٹ کیا آج جہانٹرس کو جنر جج کو اوپر لے کے گئے اس کے بعد جو جب تعداد پوری ہو گئی ہے تو خدانہ خاص تک کیا ضرور پڑ گیا چھٹی یہ کہنے کو تیار نہیں جو جن کی چھٹی ہیں اس کو یہ ختم کرنے کو تیار نہیں اور اچانک ایک فیصلے کے بعد ان کو خیال آ گیا کہ ہمیں ججوں کی تعداد برانی ہے اس کے پیچھے میرے حضرات آپ سے میں فرس کے دوستوں سے کہوں گا کہ میلہ فائیڈی موجود ہے ان کا جو ہے موٹی موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس حرکت کو یہ کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کونسٹوشنل وائلیشن ہے اور خدا نہ حاصلہ گا رہے ہیں انہوں نے اس سے واضنہ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا جانبے حاملسان صاحب سے اور جانبے خوصہ صاحب سے کے ساتھ اس کو جو ہے ہم رول آف لاغ کی اپ ل کے لیے اس کے لیے پر کونسٹوشنل پیٹشن جو وہ ہمیں کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ نے میں اب اس چاہتے ہیں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا طابق صدر لہرہ ایک اتبار کی وہ خدا فرمے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر لاہور ہائی فورٹ پار اسوٹییشن حسد مندور بڑھ صاحب موطرم حامد خان صاحب حدیث صاحب حسد آف جاپی صاحب اور پاکی تمام دوست روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں چھوٹیوں میں جو شب خون مارنے کی کوشش کی گئی اس کا بروقت جواب جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کی صورت میں انہوں نے یہاں پہ ارینج کیا اور میڈیا کے دوستوں کی بھی ایشو کر گزار ہیں کہ وہ اس قومی ایشو کے اوپر آئینی ایشو کے اوپر آج یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل بان نیٹی ٹو کی ضرورت کا پیش آتی ہے حامد خان صاحب نے اس پر تھوڑی سی دوستے ڈالی اس کو ایڈ کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ وہ فورم کب پورا کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنترہ ججز جو ہے ججمنٹ دے چکے ہوں تو ججز بعض اوقات ریوز کر چکے ہوں کسی پرسنل ایشو کے اوپر تو کوئی ایسا ایشو بن جائے جس میں کہ ضروری ہو کہ جج سپریم کورٹ کا ایڈھاک جج ایک دن کے لیے دو دن کے لیے چار دن کے لیے یا سال کے لیے لگانا ہے یا کسی مقصود ایک کیس کے فیصلے کے لیے اگر کوئی شخص ایڈھاک جج لگانا ہو تو 182 اس کی ریکوارمنٹ ہے اور اس کی فردر ریکوارمنٹ یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ میں سے ایڈھاک جج کے طور پر آپ لے لیں جو سرونگ جج ہیں تو پھر ان کو واپس پھیج دیں تاکہ وہ گیپ فیل اب یہ ریٹائر جیزز کو جب اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے مجھ میں تو پہلے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد باؤنٹی جی جانا جو ہے وہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ کس نے میرا ساتھ دیا اور کس نے میرا ساتھ نہیں دیا پیک اینڈ چوز میلہ فائیڈلی ایسے لوگوں کو مختلف عوضوں پر بٹھایا جاتا ہے اب آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں تو جتنے بڑے اوہدیں ہیں ان میں کوئی ریٹائر جیج بٹھا ہوگا کوئی ریٹائر جنرل بٹھا ہوگا کوئی ریٹائر دیروکیٹ بٹھا ہوگا تو بھائی آپ نے اس پونگ کی جو روجوان نسل ہے اس کی تباہی نکالنے کا ایک تھیکہ کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ ریٹائر لوگوں کو بٹھاتے ہیں اس کی وائلیشن ہے اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ میں جج وہ ہو سکتا ہے آرٹیکل 179 کے طرح جو 65 سال کی عمر تک جج رہ سکتا ہے اب 179 کو اس اڈھاگ جج لگا کے ریڈرننٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر 65 سال کی عمر ہے اڈھاگ جج کو اگر ہم آرٹیکل 179 اور 182 کو جب ملا کے پڑھیں گے تو وہاں پہ جب آپشن دی گئی ہے کہ ہائی کورٹ میں سے جج لیا جا سکتا ہے کسی سینئر وکیل کو جو کہ 15 سال کی پرٹس رکھتا ہو سپریم کورٹ کا وکیل اس کو سپریم کورٹ کا جج لگایا جا سکتا ہے تو ان میں سے اڈھاگ جج کیوں نہیں لیا جاتا ہے یہ ریٹائر ججز نے کوئی کلب بنایا ہوا ہے اور خاص طور پر آج کا چیپ جسٹس قاضی فائدیسہ نے تو دیکھیں اس حوالے سے پورے ادارے کی تباہی کا ٹھیکہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میری بات کی نفی اگر کسی نے کرنی ہے تیرہ ججز کے اندر جب ہیرن چل رہی تھی تو آپ نے لائف شریمین میں دیکھا کہ کس طرح وہ کورٹ کنڈکٹ کی گئی اور جب ججز کوئی سوال کرتے تھے تو جس طرح کوئی ہیڈ ماسٹر کسی بچے کو منع کرتا ہے اس طرح سٹنگ ججز کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ سوال نہ پوچھے آپ کیس پوسیڈ ہونے دے یہ ان کی پرسنل وینڈیٹا ہے کہ ان کے خلاف آٹھ پانچ سے ایک فیصلہ آ گیا اب وہ اس حکومت کی عشیرباد حاصل کرنے کے لیے کیونکہ تو تھرڈ میجورٹی چاہیے تھی انہیں اپنی مدت میں ملازمت میں توسیر چاہیے تھی انہوں نے آئین میں ترمین کروانا کیا اب اس میں تو وہ ناکام ہوگے اب اس کا ایک نیا طریقہ کا اختیار کیا جا رہا ہے کہ اس ججمنٹ کو سیٹر سائٹ کروانے کے لیے یہ ریٹائر ججز رکھ کے ان سے اپنی مرضی کا پروفیسرہ لینا چاہیے ان کی اپنی ججمنٹ موجود ہے کہ ریویو میں صرف وہی ججز بیٹھیں گے ہم اتخان سب بیٹھے ہیں جب ہم نے کہا کہ ریویو پٹیشن ہماری لگا دی جائے یہ بلے والے کیس میں جب انہوں نے ہمارا بلہ چھنا تھا تو کہتے ہیں وہ ایک بیمار ہیں جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی تھی اس لیے ہم وہ ریویو لگائے نہیں سکتے اور آج وہ طریقہ کا اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریویو کسی اور کے پاس لگا کے جب آٹھ ججز نے اوپن کوٹ میں یہ اناؤنس کیا تھا اس کیس سے اگر کوئی انیشیئٹ ہوگی تو یہ آٹھ ججز سنیں گے تو ان کے پاس یہ کیس جانا ہے اس طرح کے بونڈی حرکتوں سے ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے سپریم کورٹ جو پورے پاکستان میں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا یہ لیٹیگنٹس کا ادارہ ہے جہاں سے لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ چاہتے ہیں وہاں پہ یہ ذاتی لڑائی جو ہے وہ ان ججز کے ذریعے لڑنا چاہتی ہیں جیسے ہامدھان صاحب نے کہا کہ ہمارا پور زور مطالبہ ہے ان ججز سے اور ہم مشیر آدم صاحب کو خرالیت تحسین پیش کرتے ہیں اور مقبول باکر صاحب کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ وہ بھی ریفیوز کر رہے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آئینی ادارے میں کسی کی پسند نا پسند کو اور ملک کے معروضی حالات کے مطابق انہوں نے اپنا ریفیوز کیا ہے اس سے ہمیں ray of hope ملتی ہے لوگ آزاد منش موجود ہیں ان کیسز کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا ابھی جیسے چوزیز لفکار صاحب نے کہا کہ چوبیس ججز لاہور ہائی کوٹ میں جن کا تائین باقی ہے لیکن یہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جیسی کی مٹنگ نہیں بلائی جا رہی اڈھاک چار جج لگانے کے لیے بلائی جا رہی ہے اسی طرح سے سندھ ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد پوری نہیں ہے پشاور ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد پوری نہیں ہے تمام ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد پوری ہے کیا یہاں دودھ کی نہریں بینا شروع ہو گئی ہے یہاں انصاف مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ پنڈنسی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہے بلکہ جہاں قرم پورا ہو چکا ہے سترہ ججز کا وہاں اڈھاک ججز لگا کے وہ اپنی پسند کے فیصلے چاہتے ہیں کہ اپنی نمبر گیم پورا کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں پاکستان بار کانسل کے ساتھ میمبر نے جوڈیشل کمیشن کو بھی لیٹر لکھا ہے اور ہم آج پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان بار کانسل کے یہ ساتھ میمبر جس کے اندر بلوچستان سے نمائنگی آصل ہے منیر کاکٹ صاحب کی سن سے شہاب سرکی صاحب اور آبیز زبیری صاحب ہیں کے پی سے تاہر فراز عباسی صاحب موجود ہیں پنجاب سے میں اور اپنا شفقت محمود چوہان صاحب اور آبیز ساکی صاحب نے ہم نے یہ ریکوزیشن بھی دی ہے کہ فوری طور پر پاکستان بار کانسل کا اجلاس طلب کیا جائے میری پاکستان بار کانسل کے ممبر اختر حسین صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ایڈ ہاؤگ ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ بطور ممبر جوڈیشل کمیشن اختلاف کیا تھا تب بھی اختلاف کیا تھا آج بھی ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں پاکستان بار کانسل کے فورم سے وہ اس بات کو ریجیکٹ کریں جوڈیشل کمیشن کے اندر اور جوڈیشل کمیشن سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس جو پروگرام ہے جو قاضی فائزی صاحب کا پروگرام ہے اس کو فیل کریں اور ختم کریں کیونکہ اس سے اس ملک میں انارکی پھیلے گی تینکیو باری مچ ہم میں شہداب انجافی صاحب ہمارے سیئر وکلا کے قائد ہیں اور چیئرمین ہیں آئیل ایف پاکستان کے دون سے ریکوست کروں گا کہ آپ ہمیں خیالات کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس معاملے کے قانونی اور ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں اس پہ حامد خان صاحب خلصہ صاحب چودیز الفار صاحب اور اشتاہ کے خان صاحب نے بڑی بھرپور گفتگو کر دیا میں تو بس ایک ہی مختصر بات دوں گا جب بھی ایسے آئینی اور غیر آئینی اور غیر قانونی گامات ہوتے ہیں تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں ایک وہ ہوتے جو تاریخ بناتے ہیں اور ایک وہ ہوتے جو تاریخ کو بگاڑ کے رکھتے ہیں میری مراد ہے جسٹس مشیر عالم صاحب ان کی جتنا ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے میں بلکہ میڈیا کے جو دوست ہیں میں ان سے بھی ریکوست کروں گا ایسے لوگ جو ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو غیر آئینی اقدامات کی نفی کرتے ہیں وہ ہمارے صحیح معنوں میں ہی روائیں اور باقی کے جو ہمارے جج صاحبان ہیں میں ان سے صرف ایک پیغام دوں گا دیکھئے پاکستان کی تاریخ سے لے کے اب تک بڑے ایسے فیصلے ہوں ہیں جو کہ کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں اور اس کے جو بھی کردار ہیں ان کے مطلقہ جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر نگاہ ڈالیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس غیر قانونی اور غیر آئینی کے علاوہ غیر اخلاقی اقدام سے دور رکھیں تاکہ آنے والے کل میں آپ کا نام جو ہے جسٹس منیر والے فیصلے یا دیگر جو فیصلے ہیں اس میں مسخ نہ ہو سکے آخیر میں میں صد منظور بٹ صاحب کو بہت زیادہ خیر تراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ اہم ترین مسئلے پہ آپ نے یہ بڑا وقت کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ کیا اور مزید میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ پورے پاکستان میں بار اس پر اکٹھی ہیں بڑا فیٹائل ہے یہ معاملہ اس کے پر وہ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ پوچھ کریں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے اس کا بکلا کا جو ہے وہ نمائندہ جلاس بھی بلائے گے بہت شکریہ آخر میں خامد خان صاحب سے یہ تو کوئی تو میرا یہ سوال ہے کہ قادر بھائی زیدہ صاحب جیسے بار کے جو پکانٹولی صاحب نے کہ سترہ سے سیٹ نہیں کر سکتے تو اگر وہ سترہ سے اوپر تریجن کی تائناتی کرتے ہیں تو اس کے بعد پوٹیشن حل ہے یا پھر ان کی پوٹیشن منس کانڈیکٹ کے اوپر ان کی اقلابیا وہ ریکٹر فائل کیا جائے گا کیا جائے گا تو کیا حیدہ بار کریں کی یا اس سوال اسے کیا حصہ کریں گا لوگ یہ اقیے ایک شکریہ بخار طور پہل کریں گے ابھی اگر کوئی ایک سوال کے حد پیدا ہوئی تو پھر بار اس پر مل کر فیصلہ کریں گی کیونہوں نے کیا لائمت اس کیار کرنا ہے وہ کار جی رانے کے سترہیتے ہیں حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق جو بھی ہوگا آہ مارک سلسیشنہ پیسے کریں گی ظاہر ہے کہ ہم کسی طور بھی یہ قبول نہیں کریں گے بہت مشکل بھی شکریہ اس وقت ہم بار اسوسییشنز کے پلیٹ فارم سے بات کریں گے کر رہے ہیں لہذا یہ پلیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں یہ جو پریس کانپرنس ہے یہ بار کے نمائندوں کی طرف سے ہے اور یہ بات اس صورت میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن یہ چونکہ فورم نہیں ہے اس کا جواب اور آپ نے میشہ بات کی ہے کہ کانوز کی شکریہ بھی جائیے اور کانوز صاحب یہی بات کرتے تھے اب آپ کو کانوز صاحب کہیں اسی جسے صحیح تھے اسی طرف نظر آ رہے ہیں آپ کے تبدیل ہوئے ہیں یا کتنے کمپرمائز نظر آ رہے ہیں یقینی طور پر کمپرمائز نظر آ رہے ہیں یہ تو تاریخ تاریخ ہے اور کسی کو تاریخ معاف نہیں کرتی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے تاریخ کے عمل سے نہیں بچیں گے اور اسی لیے جو چیف جسس اپنا کام نہیں کرتے درست ان کا تاریخ میں نام مٹ جاتا ہے تو میرے نظر یہ جو کر رہے ہیں انلس تین مہینے میں کوئی اچھے کام کر کے دکھائیں تو ان کا تاریخ میں اچھے الفاظ میں ذکر نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ صاحب دوستو کاجی آئیم اگین تھینک فل ٹو آل اف یو دوستو نے بڑے شورٹ ٹائم میں آپ نے میرے بانگی کیا تینکیو بیری مچ موسیقی موسیقی